یوگ کو لے کر کی بہت سی بڑھانتیاں ابھی بھی سماج میں باقی ہیں یدیپی یوگ ویدیا جس کے اوپر ایک بہت بڑا رہیسے کا پہدہ ڈالا ہوا تھا ہم نے اس کو ہٹایا اور دیش اور دنیا کے انتم ویقتی تک پرانائیم سے لے کر کے آسنوں سے لے کر کے دھیان سے لے کر کے مہرشی پتنجلی کے یوگ کا سندیش پہنچایا یوگ ویدیا ہمارے پرکھوں کا جیان ہے اور پوری دنیا کو ہمارے پرووجوں کی دین ہے لیکن اس یوگ کو لے کر کے آج بھی سماج میں بہت طرح کی شنکائیں ہیں کہ یوگ غلط طریقے سے کر لیا تو بہت ہانی ہوگی ہاں کوئی بھی کام غلط طریقے سے کرو سڑک پر غلط طریقے سے چلو گے تو ہانی ہوگی گھر میں روٹی بنا رہے ہو اور آگ کو ٹھیک سے نہیں جلا ہوگی سیلنڈر کھلا چھوڑ دے ہوگی تو ہانی ہوگی ہر کام کو دھیان پوروہ کرنا ہے اس میں بہت سعودھانیاں رکھنی ہوتی ہیں سعودھانیاں ہٹی درگھٹنا گھٹی یہ تو ہم اپنے بڑوں سے روز سنتے ہیں ایسا یوگ میں کوئی بہت ڈرنے کی بات نہیں ہے ہاں کسی بھی یوگ کی قریہ کو چاہے ہو پرنائیم ہو یا ویائیم ہو یا آسن ہو اس کو فورس پلی نہیں کرنا چاہے کچھ لوگ ہٹی یوگ کا مطلب سمجھتے ہیں جبردستی کا یوگ ہمانی سوریٹ ہمانے چندر سوری اور چندر شکتی کا یوگ اسی کو ہٹ یوگ کہتے ہیں نہ کی جبردستی کے یوگ کو ہٹ یوگ کہتے ہیں اور یوگ میں خاص سعودھانی یہ ہے کہ کوئی بھی اپریشن کروایا ہو تو کپال بھاتی قریب چھے میں نے نہیں کرنا بہی پرنائیم نہیں کرنا پیریڈ کے دوران کپال بھاتی بہی پرنائیم آتا ہے بہنے نہ کریں کوئی بھی اپریشن کرائے ہو اور کپال بھاتی آپ کرتے تو اس سے آپ کو نقصان ہو سکتے سیدھ سیدھا جھوڑ سے پرنائیم کرنے سے جو ہمارے شریف کی سمیدن شیل جو کوشی کہیں بات ہی سنسٹیوزز ایلز ہیں وہ ڈائیمیج ہوتے اس سے اس لیے کوئی بھی پرنائیم چاہیے بھستری کہا ہو کپال بھاتی ہو نو لو ملو مہا ایسے جھوڑ جھوڑ سے یوں ایسے ایسے جھوڑ سے نہیں کرنا چاہیے اور کسی بھی آسن کو بھی بھیک پروک نہیں کرنا چاہیے دون دو پاسپلی ایکسسائز اور اینئی کی ہوگی پسچر اور ایکسسائز اور اججاہی پرنائیم اس کو کبھی بھی کر سکتے ہیں کبال بھاتی بھائی پرنائیم ایسے ہیں جن کو کھانے کے بعد نہیں کیا جاتا ہے کھانے کے چار پانچ گھنٹے بعد ہی کیا جا سکتا ہے اججاہی پرنائیم کو انولوم ملوم پرنائیم کو بھستریکہ پرنائیم بھرامری ادگیت پرنائیم ان کو آپ شام کو بھی کھانے کے ایک دو گھنٹے بعد کر سکتے ہیں جن کو نیند نہیں آتی ہو تو وہ تو انولو ملوم بھرامری پرنائم سو تیس میں ضرور کیا کریں پھر یوگ میں اور بھی تھوڑی تھوڑی ساوڑھنیاں ہیں بچوں سے لے کر بجرگوں تک تین سال کے بچے سے لے کر سو سال تک کا بجرگ یوگا پھیاس کر سکتے ہیں لیکن جس دن آپ کو بہت بخار ہو تو اس دن تیج بھی ایم نہیں کرنا زیادہ آسن نہیں کرنا آپ انولو ملوم پرنائم کرنا آپ کا بخار بھی ادھر جائے گا ایسی کچھ ساوڑھنیاں ہیں بہت قبضہ ہونے پر آپ بہت زیادہ ویائیام اور بہت زیادہ کپال بھاتیوں دوسرے پرنائم نہ کریں تو پھر کیا کریں اس کے لیے آپ یا تو شنک پرکشان کر لیجئے اتھواز صبح صبح گرم پانی پی کر کے شنک پرکشان کی پھلے پانچ آسن کر لیجئے آمولہ الویرکار جوس پی لیجئے شام کو ترفلا چون یا پنسکار چون یا دیویا چون ادھرامرت چون بہت سی عصدی آپ کو دیتے ہیں آئروید کی جڑے بوٹی آپ کو بتاتے ہیں تو صبح صبح گرم پانی پی لینا تھوڑا سا ٹہل لینا اور آنولے کا جوس تو سب سے بیسٹ ہے چار چمچ آنولے کا جوس پی لینا پیٹ ساف ہو جائے گا آپ کو کوئی دکت ہی نہیں ہوگی کسی بھی طرح کے روگ وشیش میں پہلے یوگا اپنے ٹیچر سے تھوڑا پوچھ لیجئے جیسے اچھا اکتا چاپ ہے جیسے ہارٹ کی پروبلم ہے تو کپال بھاتی فورس پھولی نہیں کیا جاتا ایسے نہیں کپال بھاتی دھیری کرنے سے جو ہے بی بی کیور ہوتا ہے ہائپرٹینشن ٹھیک ہو جاتا ہے اور جو سے کپال بھاتی کرنے سے بی بی بڑھ جاتا ہے یہ تو ہر ایک پرانائم کو کرتے ہیں اس کی ویدھی کا دھیان لکھنا پڑتا ہے رائٹ میتھڈ رائٹ ٹائمینگ اور شدہ کے ساتھ یدی آپ پرانائم کرتے ہیں تو سو پرتیشہ تلاب ہوتا ہے بس تھوڑی تھوڑی ساودھانی رکھنا کوئی ہانے نہیں ہوگی کچھ لوگ سوستے ہیں کہ کسی دن پرانائم بیچ میں چھوٹ گیا تو بڑی ہانے ہو جائے گی ایسا کچھ نہیں اب سبتہ میں پانچ دن کیجئے تین دن کیجئے دو دن کیجئے ایک دن کیجئے کرنا سرو تو کیجئے یدی آپ سبتہ میں ایک بھی دن کریں گے تو بھی آپ کو لاب ہوگا آپ ایک دن دودھ پینگے تو ایک دن کا فائدہ ہوگا ایک دن بعد ہم کھائیں گے تو اسے فائدہ ہوگا ایک بادہ بند کر دیا تو کوئی ہانی ہو جائے گی تو ایسے ہی یوگ تو ہمیں شکتی دینے والا ہے اور ہمارے بھیتر کی اشدی کو دور کرنے والا ہے جتنا کریں گے اتنا پائیں گے موسیقی موسیقی